ابھی آپ کو بتائیں گی کہ اسلامباد ذرا انتظامی کی جانب سے پی ٹی آ کے جلسہ منتظمین کو انتباہی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے ڈسٹرک میجسٹریٹ نے پی ٹی آ اسلامباد کے صدر آمیر مسود مغل کو نوٹس کیا ہے جاری اور نوٹس میں تحریک انصاف کے جلسے میں تہشدہ قواعد و زوابط کی خلاف فرضیوں کی نشاندہ ہی کی گئی ہے جلسے کے اجازت نامے میں درج ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت یقینی بنائیں نوٹس میں ایسا لکھا گیا ہے یہ نوٹس کی کاپی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سما کے سٹرین پر تہشدہ وقت پر جلسہ ختم کرنے کی شرد پر عمل درامت کرنا ضروری ہے معاہدے کے شک کے خلاف فرضی کی صورت میں قانون کے مطابق عمل کیا جائے گا نوٹس میں ایسا لکھا گیا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلامباد ذرا انتظامی کی جانب سے پی ٹی آ کے جلسہ منتظمین کو انتباہی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے روٹ کی خلاف فرضی کر کے آنے والے شرکہ کا پولس پر شدید پتھراؤ اور پتھراؤ سے ایس ایس پی سیف سٹی اور پولس اہل کارز زخمی ہوئے ہیں ترجمان اسلامباد پولس کا ایسا بتانا ہے مظاہرین کی جانب سے پولس پر پتھراؤ کا سلسلہ جاری ہے ترجمان اسلامباد پولس کا ایسا بتانا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ روٹ کی خلاف فرضی کر کے آنے والے شرکہ کا پولیس پر شدید پتھراؤ ایک روٹ مختص کیا گیا تھا کہ کس روٹ سے جو ہے وہ شرکہ سنگجانی کے مقام پر پہنچ سکیں گے لیکن اس روٹ کی خلاف فرضی کی گئی اور آپ کو یہ اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ خلاف فرضی کر کے آنے والے شرکہ نے پولیس پر شدید پتھراؤ کیا ہے پتھراؤ سے ایس ایس پی سیف سیٹی اور پولیس اہل کارز زخمی ہوئے ہیں ترجمان اسلامباد پولیس کا ایسا بتانا ہے کہ مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کا سلسلہ جاری ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلامباد زلین تظامی کی جانب سے پی ٹی آئی کے جلسہ منتظمین کو انتباہی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور ڈسٹرک میجسٹریٹ نے پی ٹی آئی اسلامباد کے صدر آمیر مسود مغل کو نوٹس جاری کیا ہے اور ایک جو ڈیولپمنٹ جو تازہ خبر ہمیں موصول ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ روٹ کی خلاف فرضی کر کے آنے والے جلسے کے شرکہ کا پولیس پر پتھراؤ اور پتھراؤ سے ایس ایس پی سیف سیٹی اور پولیس اہل کارز زخمی ہوئے ہیں اور مظاہرین کے جانب سے پولیس پر پتھراؤ کا سلسلہ جاری ہے ترجمان اسلامباد پولیس کا ایسا بتانا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلامباد زلہ انتظامی کے جانب سے پی ٹی آئی کے جلسہ منتظمین کو انتباہی نوٹس جاری کیا گیا ہے ڈسٹرک میجسٹریٹ نے پی ٹی آئی اسلامباد کے صدر آمیر مسود مغل کو نوٹس جاری کیا ہے نوٹس میں تحریک انصاف کے جلسے میں تہشدہ قواعد و زوابط کی خلاف فرضیوں کی نشانتہ ہی کی گئی ہے یاد رہے کہ جلسے کا وقت شام چار بجے سے لے کے سات بجے تک تھا اور ابھی جو خبر موصول ہوئی ہے جو اس میں ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ دیکھی گئی ہے کہ روٹ کی خلاف فرضی کر کے آنے والے جلسے کے شرکہ کا پولیس پر پتھراؤ اور پتھراؤ سے ایس ایس پی سیف سیٹی اور پولیس سے حلکار زخمی ہوئے ہیں ترجمان اسلامباد پولیس کا ایسا بتانا ہے کہ مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کا سلسلہ جاری ہے یاد رہے کہ ایک روٹ مختص کیا گیا تھا کہ اس روٹ سے گزرتے ہوئے جو شرکہ ہے وہ سنگجانی کے مقام پر جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے وہاں پہنچ سکیں گے لیکن اس روٹ کی خلاف فرضی کی گئی ہے اور جو شرکہ ہیں انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا ہے اور پتھراؤ سے ایس ایس پی سیف سیٹی اور پولیس سے حلکار زخمی ہوئے ہیں ترجمان اسلامباد پولیس کا ایسا بتانا ہے مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کا سلسلہ بھی جاری ہے ترجمان اسلامباد پولیس کا ایسا بتانا ہے تو یاد رہے کہ این او سی کے مطابق جو پی ٹی آئی کو وقت دیا گیا تھا جلسہ کا وہ تھا شام چار بجے سے سات بجے تک کا اور روٹ مختص کے گئے تھے جو اسلامباد کے مختلف روٹس ہیں وہ بتائے گئے تھے کہ یہاں سے شرکہ گزر سکتے ہیں سنگ جانی کے مقام پر جو جلسہ سجایا گیا ہے پی ٹی آئی کے جانب سے وہاں پر جا سکتے ہیں لیکن ان روٹس کی خلاف پرزی کی گئی اور ہم نے دیکھا کہ پتھراؤ سے ایس ایس پی سیف سٹی اور پولیس سے حلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں ترجمان اسلامباد پولیس کا ایسا بتانا ہے روٹ کی خلاف پرزی کر کے آنے والوں نے جو ہے وہ پولیس پر پتھراؤ کیا ہے ایس ایس پی سیف سٹی اور متعدد پولیس سے حلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں پولیس پر پتھراؤ کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے ترجمان اسلامباد پولیس کا ایسا بتانا ہے 26 نمبر چنگی پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان آمنے سامنے پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے پتھراؤ پر پولیس کی شیلنگ بھی سامنے آئی ہے اور آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ روٹ کی خلاف پرزی کر کے آنے والے شرکہ کا پولیس پر پتھراؤ اور پتھراؤ سے ایس ایس پی سیف سٹی اور پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں ترجمان اسلامباد پولیس کا ایسا بتانا ہے مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کا سلسلہ جاری ہے 26 نمبر چنگی پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان آمنے سامنے یہ کچھ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے پتھراؤ پولیس کی طرف سے شالنگ کی گئی ہے روٹ کی خلاف فرضی کر کے آنے والے یہ شرکہ ہیں جنہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا ہے یقینی طور پر جو روٹ مختص کیا گیا ہے جب اس کی خلاف فرضی کی گئی تو پولیس کے جانب سے انہیں روکا گیا جس پر شرکہ نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور پتھراؤ کا سلسلہ بھی جاری ہے 26 نمبر چنگی ہے جہاں پر پولیس اور پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ آمنے سامنے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے پتھراؤ پر پولیس کی شیلنگ بھی دیکھنے میں آئی ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں روٹ کی خلاف فرضی کر کے آنے والے جو شرکہ ہیں انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا ہے آج اسلام آباد میں سنگجانی کے مقام پر پی ٹی آئی نے اپنا جلسہ سجا رکھا تھا جس کا وقت تھا ہے اسی کے مطابق شام چار بجے سے لے کر سات بجے تک کا اور کچھ روٹس جو ہیں وہ مختص کے گئے تھے کہ ان روٹس کو استعمال کرتے ہوئے جو شرکہ ہیں جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ جلسے کے مقام تک پہنچ سکیں گے لیکن ان روٹس کی خلاف فرضی کی گئی اور جب پولیس نے روکا تو پی ٹی آئی کے کارکنان کے جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا اور پتھراؤ سے ایس ایس پی سیف سٹی اور پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کا سلسلہ جاری ہے 26 نمبر چنگی بتائی جا رہی ہے جہاں پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان آمنے سامنے ہیں پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے پتھراؤ جبکہ پولیس کی جو ہے وہ شیلنگ اس وقت جاری ہے اور یہ غالباً مناظر جو ہے وفاقی دارالحکومت کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پیچھے کارکنان کے پتھراؤ پر